سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر رہی ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات کو نزول فرماتا ہے علیہ السماع الدنیا آسمان دنیا پر بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے قبیلہ بنو قلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریوں پالتے تھے ان کی بکریوں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھے تو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے حضرت سیدنا علی المتظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نے ارشاد فرمایا جب شابان کے نسب کی رات آئے تو ذاتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو اللہ تعالیٰ جللہ شادہو نزولِ اجلال فرماتا ہے غروبِ شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں ہے کوئی مصیبت میں فسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں ہے کوئی اس مصیبت میں فسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو طلوعِ فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دستِ طلب ناراض کرے میں اس کی چھولی خیرات سے برکات سے انوار سے رحمتوں سے بھر دوں یہ شکر ہے کہ امت میں ان راتوں کو بیدار رکھنے کا صرف اللہ موجود ہے لیکن عموماً ہم نے ان مقدس راتوں کو بھی تقریباً کھلونا بنا لیا ہوا ہے اور اس قدر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں آتش بازی کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے جبکہ فضول خرج کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے تو ہمیں ان راتوں میں ذکر و فکر کے ساتھ دعا و استغفار کے ساتھ عبادات کے ساتھ بسر کرنا چاہیے تسبیح و تحلیل میں اس رات کو گزارنا چاہیے اور سچی توبہ کرنے چاہیے ایک رسم کے طور پہ نہیں کہ سائر آپ جا کے ہم توبہ کریں صبح ہمارے زندگی کے معمولات وہی ہوں جو ایک دن پہلے ہوں سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے سچی توبہ کی شرائط ہے کہ ماں قبل سے توبہ کریں اور آئندہ ان کاموں کے نہ کرنے کا عظم مصمم کریں اور جب اس پہ قائم رہے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہے لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے تیور نہیں بدلتا اور سائرات توبہ توبہ پکار رکھتا ہے تو ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے تو ہمیں خلوص کے ساتھ للاحیت کے ساتھ سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے زندگی کی قیمتی سانسیں اور لمحے اور گھڑیاں ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں کل جو بڑے طاقت بند تھے آج وہ کمزور ہیں کل جو جو جوان تھے آج بڑے ہیں کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں آج جو بڑے ہیں کل قبر کا رزق بننے والے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھنے والا اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں ہے یا ابھی زندگی کی سانسیں پاکی ہیں تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر رات کو توبہ کر کے سو اس خیال سے کہ یہ زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو اور ہر نماز کو ادا کرو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کی آخری نماز نہ ہو اور ایسا ہوتا ہے ایک شخص کی وفات کا اچانک اعلان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی تو اس کو سبزی والی دکان پر دیکھا تھا لیکن وہ جہاں بھی ہے موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے سخت فکر مند ہونا چاہئے اور ہمیشہ اللہ کی حضور وجود توبہ اور انعابت سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہئے تو لیلت الشابان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کا خاص کرم ہوتا ہے اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے